حضرت مقہول شامیر احمد اللہ تعالیٰ علیہ آپ ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں جب بھی کوئی شخص رات کو سونے کے لیے ارام کرنے کے لیے اپنے بستر پہ جائے تو اسے اپنا محاسبہ ضرور کرنا چاہیے اسے اپنے دن بھر کے عمال اور ایکٹیوٹیز کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ آج کا دن میرا کیسے گزرا ہے آج کے دن میں نے کیا کیا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ جب بسترے پہ دراز ہو تو اپنی اکاؤنٹیبلٹی شروع کر دے اگر تو دن کے اندر اس نے نیکیاں کی ہیں اللہ کے احکامات کے مطابق دن گزارا اللہ کے حکموں کے مطابق دن گزارا نیکی میں دن گزارا تو اس بات پہ اللہ کا شکریہ ضرور ادا کرے کہ اس نے مجھے توفیق عطا کی ہے اس کا کرم مجھ پہ ہوا ہے کہ میرا دن نیکیوں میں گزرا ہے اچھی عمال میں گزرا ہے لیکن اگر وہ نیکیوں میں دن کو نہیں گزار سکا گناہ کر بیٹھا ہے غلطیاں کر لیں اس شخص نے تو پھر آپ فرماتے ہیں اسے توبہ اور استقفار کرنی چاہیے اللہ سے اپنے اس گناہ کی معافی مانگنی چاہیے اور اہندہ کبھی بھی گناہ نہ کرنے کا اہد اپنے مولا سے کرنا چاہیے اپنے مالک سے اہد اس کو کرنا چاہیے آپ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اپنا محاسبہ شام کو عشاء کو سوتے ہوئے نہ کرے رات کو سوتے ہوئے نہ کرے تو وہ اس تاجر جیسا ہے جو اپنے بزنس میں اپنے کاروبار میں انویسٹمنٹ تو کرتا جا رہا ہے روپیہ لگاتا جا رہا ہے لیکن ان کو کاؤنٹ نہیں کر رہا ان کو گن نہیں رہا کہ مجھے کیا اس کا بدلہ مل رہا ہے کتنا میں نے خرچ کیا ہے اور کتنا میں لگا چکا ہوں اور کتنا میں بچا چکا ہوں جب وہ بندہ حساب نہیں کرتا اپنا محاسبہ نہیں کرتا تو وہ شخص بھی ایسے تاجر کی طرح ہے جو اپنے بزنس کی کوئی کاؤنٹی بیلٹی نہیں رکھتا اس کو گنتی بھی نہیں لاتا اور آپ اور باتیں پھر ایک دن آتا ہے جب بندوں کو نقصان ہوتا ہے اس تاجر کو جو اپنا حساب و کتاب نہیں رکھتا جو اپنا لکھت پڑت سے کام نہیں لیتا تو جب اس کو نقصان ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ کوئی چیز نہیں آتی ہاتھ کھالی رہ جاتے ہیں کیونکہ اس نے کوئی ریکارڈ ہی نہیں رکھا اپنا اس نے کوئی نیکی کا حساب و کتاب یا اپنی زندگی کوئی حساب و کتاب نہیں رکھا تو اسی طرح وہ بندہ جو اپنے گناہوں کا حساب نہیں کرتا اپنا محاسبہ نہیں کرتا وہ بندہ بھی نقصان اٹھاتا ہے تو لہٰذا آپ فرماتے ہیں انسان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے ورنہ اس تاجر کی طرح وہ بندہ بھی خالی ہاتھ ہی رہ جاتا ہے